نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد دنیاوی تعلیم یافتہ لو جن کا کچھ دینی زوق بنتا ہے یا نہیں بھی بنتا تو دونوں ہی طبقے جو دین سے باغی ہوں یا دین کے حامی ہوں ان کا سارا زور اور ساری پریشانی اس پر ہے کہ مسجد میں علماء کیا کر رہے ہیں یا مدارس میں کیا سلسلہ ہو رہا ہے وہ میدان جس کو برسوں پہلے چھوڑ گئے تھے اپنی دنیا کمانے کے لیے اب دنیا سمار لینے کے بعد انہیں یہ خیال آتا ہے کہ اس مسجد میں یا مدرسے میں کیا ہو رہا ہے ذرا جا کے دیکھا جائے اور اس پر اپنا موروسی حق دیتانے کے لیے وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں تنقید کرتے ہیں اس کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہوئے خواہ اس ملک میں رہتے ہوں یا اس کے باہر رہتے ہوئے اپنی دنیا سمارنے میں لگے ہوئے ہوں فکر ان کی یہ ہوتی کہ کسی طریقے سے ان مولیوں کے خلاف جو بات ہو سکتی ہے وہ کی جائے اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو وہ کر نہیں سکتے کہ ان مساجد میں جائیں اور ان مدارس کو آباد کریں کیونکہ یہ ان کی شان کی بھی خلاف ہے اور ان کو اس کے لیے وقت بھی مجسر نہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بلکل اپسدائی طریقے سے اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے میں لگائیں مدارس بنائیں اور سلسلے کو جن کو وہ غلط سمجھتے ہیں ان کے مقابل ایک اچھا نظام آلٹرنیٹیو دیں اور باقیدہ سسٹم تیار کریں ایسے عالی میار کے مدارس بنائے جو وہ سمجھتے ہیں کہ امت کے لیے ضروری ہیں لیکن یہ کام ذاری بات ہے جان جوکھ میں ڈالنے والی بات ہے تو کون ایسا کرے اس سے بہتر یہ کہ تنقید کرتے ہیں لوگوں کو بزن کرتے ہیں ادھر سے بھی گئے اور ادھر سے بھی گئے تو انجانے ہی میں صحیح مدارسے سے کٹیں گے علماء سے کٹیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس دین کی طرف آ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا وہ سارے لوگ دین سے برگشتہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سمجھتے ہیں کہ جس مدارسے کے نظام کو چودہ سو سال سے لوگ کلا رہے ہیں سمحال رہے ہیں چنہ سالوں سے انہیں خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہی غلط اور گربڑ ہے اس کا مطلب یہ کہ نظام ہی گربڑ ہے وہ ڈائریک عموماً دین ہی سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو جس کا ذمہ انہی کے حوالے ہے یہ قیامت میں اس کے جواب دے ہوں گے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو دین سے دور کیا وَمَنْ أَوْضْلَوْمُ مِمَّمْ مَنَعَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا مزیدوں کو ویران کرنے سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا وہاں پہ اہلِ علم سے دور کریں گے تو ظاہری بات ہے کیوں کر لوگ وہاں جائیں گے تو یہ جو انجانے میں دین کی بیخکنی ہو رہی ہے اس سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے تو ایک تو تنبیح یہ ہے دوسری بات کہ چونکہ لوگ ان لوگوں سے علماء سے اہلِ علم سے ملے نہیں ہوتے تو ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا تو اپنے طور پر ادھر ادھر سنی سنا ایک آدھ بات لکیر کی طرح پیٹھتے رہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بہت حقانیت ہوگی تو اس میں ایک بڑا زوق شوق ان کا یہ ہوتا ہے کہنے کا کہ مدارس میں فرقہ بازی اور فرقہ پرستی اور اپنے اپنے مسلک کے بارے میں باتیں کی سکھی سکھی سکھائی جاتی ہیں وہی پڑھی پڑھائی جاتی ہیں حالانکہ بالکل مبالغہ اور جہالت کی بات ہے اگر ایسا ہوتا تو اس کا لازمی نتیجہ کم از کم یہ ہونا چاہیے تھا کہ سو سال سے مدارس جو آباد ہیں دنیا میں سو سے زیادہ سال ہو گئے کم از کم سو سال لگا لیجے چلیے سب سے قدیم مدرسہ دیوبند وغیرہ کا اور بریلی وغیرہ کا اسی طرح یہ حدیثوں کے مدارس ہیں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تو اتنی بڑی تعداد میں انڈیا پاکستان بنگلہ دی دنیا کے تین بڑے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر یہ کسرس سے پائے جاتے ہیں جن سے ان لوگوں کو بہت سو اناد ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان جگہوں پر کشتخون ہو یہاں پر باقاعدہ ان مسالک کے درمیان تلواریں نکلی ہوئی ہو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہنفی شافعی مالکی اور ہنبلی اس بحث مباعثے میں جو لگے رہتے ہیں مدرسہ میں ان کے حساب سے جن کا یہ دعویٰ ہے وہ آپس میں قتلوں قتال کرتے ہیں حالانکہ امت کی تاریخ میں اخناف شوافع ہنبلہ مالکیہ کے درمیان کبھی کوئی جنگ و جدال نہیں ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس بنیاد پر لوگوں نے ایک دوسرے کی گردنیں کٹی ہیں یہ تو کمال ہے اس دین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر کہ ان کے غرصہ نے اس کو ایسے شیر و شکر ہو کر لیا ہے کہ آج چودہ سو سال میں کوئی واقعہ ایسا نہیں بیان کیا جا سکتا جس میں اہل سننہ کے چار مکاتب فکر آپس میں باہم دست و گریبان ہوئے ہو ایک دوسرے سے تلوار زنی کی ہو قتل و قتال ہوا ہو عمومی حالت الحمدللہ سب کے سامنے ہے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف کہتے لکھتے بھی نہیں ہیں اپنے دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل سنتے ہیں ان کے دلائل کے جواب بھی دیتے ہیں جواب الجواب بھی ہوتا ہے کتابوں میں سب بھی لکھا بھی ہے اور اس پہ کبھی ڈسکشن بھی ہوتا ہے دورانے تعلیم اور تدریس ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جہاں جہاں ضرورت پڑتی حدیث آتی ہے مثلا بخاری شریف کی اور اس میں بظاہر عمل شوافع کے خلاف ہے تو شافع استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتایا کہ احناف کی یہ دلیل ہے اور ہماری اس کے مقابلے میں یہ دلیل ہے یہ بلکل نہ صرف یہ کہ حق ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ہی کریں نہیں بتائیں گے تو وہ خود کتمان کر رہے ہوں گے اور یہی کام چاروں طرف کیا جا رہا ہوتا ہے سب کے دلائل دیے جاتے ہیں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ فلا فلا کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اور کبھی کبھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ دلیل کمزور ہے یہ سب بھی ہوتا ہے لیکن وہ علمی بات ہوتی ہے محض دلیل کی بنیاد پر اور جس عدب اور لحاظ سے ہوتی ہے اگر وہ آپ لوگ سن لیں جن جو لوگ وہاں شریک نہیں ہوئے ہیں کبھی شریک ہوں ایسے دروس میں بخاری کے درس میں جا کے بیٹھے اور جا کے ان بزرگوں کی مجلسوں میں شرکت کرے کہ کس عدب اور لحاظ اور محبت کے ساتھ ان کے نام لیے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ علمی دسکشن وہی روح ہے اس پورے سلسلے کی کیونکہ اصل دین میں فق ہے عقیدے کے بعد اور تسکیہ ہے اسی لیے ان پر گفتگو ہوتی ہے اور یہ ضروری ہے تاکہ اس سے وسط پیدا ہو وہ لوگ دوسرے کے آراء کو اور دلائل کو جانے اس لیے کبھی آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جی ان بنیادوں پر علماء کرام لڑتے جھگڑتے ہیں اب آم الناس کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے تو یہ جو ایک فسانہ بنایا جاتا ہے کہ مدارس میں جو ہے فقی ابحاظ پڑھائی جاتی ہیں اور اس میں ایک دوسرے پر تان کیا جاتا ہے تو انتہائی جاہلانہ بات ہے انتہائی جمراہ کن بات ہے اس پر لوگوں کو استغفارہ و توبہ کرنا چاہیے یعنی اس کی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فلا جگہ پر فلا مدرسے میں ان کے پاس تفیب القرآن تھا تو ان کو نکال دیا گئے یا فلا کے پاس احمد الزاخران بریلوی صاحب کی تفسیر تھی تو ان کو نکال دی گئے یا ان کے پاس فلا مکتب فکر کے کسی عالم کی کتاب تھی تو ان کو نکال دی گئے تو حصے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا حصے تو یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس پر بات چیت ہوتی رہتی ہے ایک مدرسے کا ایک کریکلم ہے ہر مدرسے کا اپنے ایک نظام ایک ترتیب ہوتی ہے اس کے مطابق ہوں مدرسہ چلتا ہے اس کی گائیڈ لائن کو فالو کیا جاتا ہے مثلاً سہارنپور کے مدرسے میں مدرسے میں مدرسہ زکریر رحمت اللہ علیہ ان کے ہاں مستقل ایک اصول تھا کہ کسی بھی طالب ان کے پاس اخبار نہیں ہوگا اخبار نہیں پڑھ سکتے مدرسے میں ان کے پاس اخبار نہیں ہو سکتا تو اخبار نہیں پڑھیں گے رووسا قوری جو چل رہی تھی موومنٹس وغیرہ تو اس میں طلبہ انوالب ہوتے تھے تو تعلیم سے پیچھے اٹھتے تھے مزے کی بات یہ ہے کہ خود یہی پڑھا لکھا طبقہ جماعت اسلامی کے طلبہ تنظیم اسلامی جمع طلبہ پر یہی تانک کرتا ہے کہ وہ کالجوں میں یونیورسٹیز میں طلبہ کو پڑھنے نہیں دیتے سیاست میں لگاتے ہیں ایمکیوں والے ان کی بچہ تنظیم اے پی ایم اے سو وہ یہ کرتی تھی پنجابیوں کے پی ایم او کے نام سے سندھیوں کے ایس ایم اے کے نام سے فلا فلا کے ان کے نام سے مسلم لیگ کی اس نام سے پیوز پارٹی کی اس نام سے یہ کنی بھی تنظیم ہے ان سیاسی تنظیموں پر یہی تان ہوتا ہے انہی لوگوں کا جو اپنی سوٹیڈ بوٹیڈ دنیا ہے بنا بنا کے اب دین پہ دست درازی کرتے ہیں اور مزید کی باتیں ان میں سے کسی کا اپنے گھر میں دو منٹ قریبے بس نہیں چلتا نہ بیگم پہ نہ بچوں پہ لیکن اللہمہ گیر ہی پوری دنیا میں فارغ بیٹھے ہیں وہ کچھ اور کرنا نہیں ہے عمریں اتنی ہو چکی ہیں کہ مال کما کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ اس پہ کھا رہے ہیں تھوڑی نوکری کی واقعی وقت میں تو کوئی پوچھتا ہے نہیں گھر والے سے تو زیادہ انٹریکشن بھی نہیں ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بیٹھے ہوئے لکھتے پڑھتے رہتے ہیں جب میڈیا مل گیا فری میں جو لفاظیہ کیے کرو اور لوگوں کو ادھر ادھر بھیجتے رہو کچھ بابا لے لو کچھ ادھر ادھر لائکس لے لو اور خود ہی چودری بن کے بیٹھ جاؤ اپنی اپنی دنیاوں میں اپنی اپنی خدای قائم کر کے چلو وہ سب پر تنقید کرتے ہیں اوپر سے بیٹھ کے تو ایسا نفس کا دھوکہ ہے کہ اس پہ بس کیا افسوسی کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال ان سب چیزوں کی پیشنگ ہوئی ہے کہ ایسا ہی ہوگا اتخذن ناسو ضرور اوسن جو حالن وہ تو رہے گا سلسلہ بہرحال یہ سب ایک خام خیالی ہے ذہن بنا لیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور اب اس کو یہ اسی طرح سے جس طرح مغرب نے مسلمانوں کے بارے میں کچھ چیزوں میں ذہن بنا لیا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کے مراست میں حصہ کم دیا جاتا ہے سمجھتے رہے ہیں الٹے پڑے رہے ہیں اب آپ کو سمجھاتی جائے گی تو اس کے لیے یعنی کچھ کیا نہیں جا سکتا سوائے اس کے افسوس کیا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ ہدایت دے تو یہ خیال کہ مدارس میں ایسا پڑھایا سکھایا جاتا ہے بلکل غلط ہے اور صرف وہی آدمی کہے گا جو مدارسوں میں پڑھا نہیں ہو ورنہ آپ دیکھئے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں مدارسے سے عالم بنتے ہیں آپ کے پاس کوئی اقاد ہزار دو ہزار علماء تو ہونے چاہیے تھے کہ جو کھڑے ہو کہی باتیں کہہ رہے ہیں اب وہ لوگ کہیں گے جو مدارسے کبھی گئے نہیں یا ان کے کوئی گماشتے دردر اقاد کوئی قدقہ مل بھی یا تیڑے ملے تو الگ بات ہے یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کو پورے مدارسے کے نظام سے جو گزرتا ہے پکلے سو سالوں سے گزر رہے ہیں لوگ لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں آپ شاید پہنچ چکے ہیں پوری دنیا میں آپ کو تو کہیں ان میں سے کسی کی ایک مثال نہیں مل سکتی کہ جو یہ کہے آپ کہہ رہے ہیں باہر والے کہہ رہے ہیں یعنی آدمی کے اندر اتنی حیاء اتنی شرم اتنی سنجیدگی اور اتنی دیانت تو ہو کہ وہ اپنے مقام کو اپنی عقاد کو اپنی علم کو دیکھے سمجھے اور پھر اس کے مطابق کوئی بات کہیں سب سنی سنائیں سب ادودر کی کہی پڑھی لکھی اس نے کہہ دیا فلا سے سنا تھا اس نے ایسا کہا وہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوگا انہوں نے یوں کر دیا ان کو میں نے یوں دیکھا تو انہوں نے مجھے یہ کہتا ہے یہ کہ نہ کرنا تو میں نے اس سے پورا ایک بھی کی جا سکتی ہے اس کو بنا کے چل رہے ہیں اللہ ہدایت دے بھائی